بریک کے بعد خوش آمدید رہے گا لیکن یہ سٹاپ ٹو سٹاپ رہے گا کیونکہ جو مسٹر آنسیٹ آتھورٹی ہے انہوں نے تو سجیشن دی ہے وہ یہی ہے کہ بیسے روپے سٹاپ روپے یہ کہنے جانے کے گجم مدتہ سے شادرہ تک بیسے روپے نہیں رہے گا اب کلما چوک سے فیروز پر روڑ تک بیسے روپے ہوگا یعنی کہ سٹاپ ٹو سٹاپ کرائے ہیں بیسے روپے ساتھ سبسٹی ختم کریں گے 12 روپے کی سبسٹی عوام کو دی گئی تھی میٹرو کی طرف سے اور اس کی وجہ سے آپ کا قرآہ 20 روپے تھا اب سبسٹی ختم ہوگی تو قرآہ بڑھے گا تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں بہتر ہے ایک طرح سے بہتر ہے ایک طرح سے بہتر ہے اگر بہتر اس طرح سے 30 یا 35 روپے قرآہ ہے مطلب بہلے 20 کا 30 یا 35 بڑھتا ہے تو اتنا کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر یہ جیسے سننے میں 80 یا 90 بڑھے گا تو stop to stop بڑھے گا وہ تو بہت مشکل ہو جائے گی کسی عام آدمی کے لیے ہمارے جیسے بندے تو مشکل مشکل آدمی نام بندہ تو مسئلہ میں جا رہا ہم ٹیکس نہیں پی کر رہے پہلے ہم جا رہے تھے مطلب بیس روپے میں جا رہے تھا ہم پچاس روپے اگر ہم کس طرح کریں گے رو روز آنا جانا آتا ہم ڈیلی کس طرح نے سٹوڈر بندے ہم میں وہاں پر stop to stop کرایا اس وقت پندرہ روپے ہے میٹرو بس میں نو ڈاؤٹ فسیلیٹی اچھی ہے اچھا سفر اچھا سفر ملتا ہے لیکن یہ stop by stop کرایا اس قدر بھڑ جائے گا کہ لوگ لوکل ٹرانسپورٹ کو ترجیح دیں گے آپ سر کیا کرتے ہیں میں جاوب کرتا ہوں اس طرح کرایا بڑھنے سے عوام جو ہے وہ متاثر تو ہوں کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک بجٹ مینٹین کیا ہے بہت سٹوڈنٹس ہمیں ملیں آج بچیاں بچے سارے اور انہوں نے بتایا کہ ہماری ایک فکس ہمارے پاس انکم ہے اسی میں ہم چیزیں جنریٹ کر کے لے کے چل رہے ہیں تو فرق تو اس طرح پڑھے گا فرق بیسکلی یہ کہ اب دیکھیں نا جو عوام کے لیے اچھی سلٹی ہے لیکن یہ لوکل ٹرانسپورٹ سے تو کئی درجے بہتر رہی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اب یہ اس میں جو سبسٹی کی ہے ہمارے کو ایسے پروجیکٹ سٹارٹ کرنے چاہیے جس میں لوگوں کو یعنی کہ سلٹیٹ بھی ہو اور خسارے میں بھی نہ جائے اور یعنی کہ لوگوں ارنی کا ذوائس بنے یہ نہ کہ وہ کیا کہتے ہیں کرائے بڑھنے سے کیا فرق پڑے گا بہت متاثر ہوئے کہ ہم لوگیں کرائے بڑھنے سے بہت زیادی ہوئے گی مہارے صاحب زیادی ہوگی جی حضر صاحب کیا کہتے ہیں جس میں یہ لوگ دوسرے ٹرانسپورتار یوز کرنے کی کوشش کریں گے کسی پیسے لوگوں کے پاس نہیں ہے کسی پیسے گا سکے ادھر کیا بیس ہو رہی ہے جی ہمیں بھی بتائیں کوئی بتائیں اچھی ساری بات کو تجویز کوئی حکومت کے نام تجویز اچھی سی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو آفس میں بیس کر رہے ہیں وہ پبلک کریں اسے نہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ اقدام اچھا نہیں ہے دیکھیں ہم ٹیکس بھی پیڑ کریں آئی ایم ایسے یہ کرزہ بھی لینا ڈالر ایڈ بھی اوپر جا رہا ہر چیز میں منگائی بھی ہے کرائے بھی اوپر چلے گئے تو حلات خراب ہو جائیں گے کرائے بھی اسی وجہ سے زمنی انتخاب بھی ہارے جو چندہ چندہ بھی لے رہے ہیں ٹیکس بھی دے رہا آئی ایم ایسے کرزے بھی لے رہا آئی ایم ایسے کرزے ہے کہ اگر ایک لاکھ بڑھانے سے لوگ پیسنجر کام ہوگے نہیں نہیں جو جو کام کرنے کی وجہ سے سفر کرتے ہیں وہ ہی کریں گے جو ایم ایم ایسے کیا نام آپ کا ڈال کیا پڑھتے ہو آئیکم آئیکم کر رہے ہو تو مجھے بتاؤ یار ہمیں بھی کوئی سمجھاؤ جو اکانومی کا گھرک دھندہ ہے اس میں یہ 20 روپے کرائے لے رہے ہیں بارہ روپے کی سبسیڈی ہے بارہ روپے کی سبسیڈی ختم ہوگی تو کرائے بڑھ جائے گا تو کرائے بڑھے گا تو آپ لوگوں کو تنگی تو نہیں ہوگی ہوگی زائیڈی بات ہے اس کو تنگی ہوگی 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 کرائے بڑھنا چاہیے کرائے بڑھنا چاہیے کیا ہوگیا کرائے تب تک 20 روپے ہے جب تک ایک لاکھ پچپنا ہزار سفر کرتے ہیں جب یہ آدھے ہو جائیں گے تو کرائے سٹوپ تو سٹوپ بھی بڑھے گا یہ یہ الٹی میٹ ہے تو آپ 20 روپے سے زیادہ ہونا چاہیے پشاور میٹرو باس کا جو ابھی 87 ارو روپے پر جا رہی ہے یہ تو 27 ارو روپے میں بنیا ہے سور دیالی وہاں پر آپ لگائیں کرائے زیادہ بلکل سہی ہے ایک ہائر افیچل نے مجھے یہ بھی کہا کہ پشاور میٹرو باس بھی سبسیڈی کے بغیر نہیں چل سکتی پشاور میٹرو پہ بھی سبسیڈی دیں گے تو اس کا پیہ چلے گا ادروائز وہ خالی بسیں چلیں گی صرف ٹوریزم کے لیے استعمال ہوں گی سبسیڈی دیں لیکن اس کا کوئی ایسا میکنزم بنا دیں کہ عوام کی جیبوں کے اوپر بوچ بھی نہ پڑے اور آپ کا سسٹم بھی رن کرتا رہے ہاں جی سر میں شادرہ سے اپنا خاصی چوک تک جاتا ہوں اور آگے ڈیفینس دو چالیس روپے بڑھ جاتا ڈیلی کا چالیس جانے کا چالیس آنے کا اب یہ سی روپے ہو جائے گا سی جانے کا سی آنے کا آپ خوش خوش ہے جس پہ جاتا ہے آپ ہائپی ہائپی کہاں سے ہائپی نہیں ہے نا اب اس کا تو ایشو ہونا چاہیے بڑھنا چاہیے لیکن اس ساتھ 15 روپے بڑھ جائے وہ نہیں ہو رہا میری چندہ وہ نہیں چیزوں پر دوسری چیزوں پر سبزید ہیں کھانے پینے ڈال پانی ہار چیز پر آ رہے ہیں ادھر کچھ لیڈیس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ساملے کے باجی کیا آلے ہوں کے ساملے کے میٹھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ 20 روپے قرائے دے کے آپ کہاں سے کہاں تک سفر کرتے ہیں یہ کرایا بڑھ جائے گا تو کوئی فرق تو نہیں پڑھے گا کرایا نہیں بڑھنا چاہیے کیونکہ دیکھیں ایک عام انسان جو انسا ہے وہ سفر کر رہا ہے یہاں پہ کیوں کر رہا ہے لوکل کیوں کر رہا ہے کیونکہ وہ افورٹ نہیں کر سکتا اور اگر آپ چالیس روپے قرائے کر رہے ہیں اور ہر سٹوپ پہ کر رہے ہیں تو آپ کس طرح افورٹ کریں گے اور جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ چالیس ہو جانا چاہیے کوئی فرق نہیں پڑھتا اگر یہ چالیس سفر کر سکتے ہیں تو ان سے یہ کوسٹن کیا جائے کہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں میٹرو میں کیا کر رہے ہیں اگر یہ افورٹ کر سکتے ہیں چالیس روز روز کا کر سکتے ہیں تو ان کو بیس روپے قرائے وہ تو اسی بھی کروں ہیں ایسا کچھ سٹیٹمنٹ پوری نہیں سنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے ہی پاکستان چلے گا یہ سب سٹیٹی چل پڑے گا آئی ایم اف جانا نہیں پڑے گا چلے گا تو گریبوں کا کیا ہوگا آئی ایم اف ہاں جی اے محشت کے جادو کرو آپ کو بہت بنی آپس میں اپنے بائی سے پوچھے ہیں کہ ہم نے ٹیکس دیتے ہیں اپنے وزیراعظم کا ٹیکس گوچھوارا چیک کریں ذرا پانچ ہزار روپے ٹیکس دیتے ہیں پکڑے نا ہم نے منع کیا لیکن یہ ہماری چیزیں ملوکنے والے ہیں پڑے جائیں گے بھائی میرے ہجی پیار سے بات کریں eneek میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات تو اتر کیوں کیوں تو نہیں رہی شیخ صاحب کہ یہ چونکہ لوگوں کی تعداد بہت زیادی ہے ہمان کم اٹھا جائے گا ہاں جی ہم کھانے بس سے بادن اگر میں نے کہا کہ جائز قرائے بڑھائیں تو بیٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے یہ کیا ہرا ہمارے ذات ہے؟ وہ ہرا جو آپ نے کیا ہے ہم نے کرتو مطلق کیا ہے ہم نے کرتو مطلق کیا ہے اس کا سزا مل رہی ہے آپ کی لیڈر نے؟ ہمارا کون لیڈر ہے؟ جس کے تو ہم کہہ رہے ہیں نواشر 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 وہ اس سے قدر بہتر تھا لوٹنے والا تھا یہ اس سے بھی دگنا ہو گیا آئی ام ایسے کردے لے رہا ہے چندے لے رہا ہے ہمارے پاس اٹیکس دگنے کر رہا ہے عوام کو تنگ نہ کریں اپنا جو فیصلہ ہے اس کو ریویو کریں کچھ ایسے ذرائع پیدا کریں کہ آپ کا میٹرو بس جو کسارے میں ہے وہ منافع بخش ہو جائے عوام کا قرائے نہ بڑھائیں عوام کی جیبوں کے اوپر نہ ڈالیں ہم آپ کے پروگرام کے وساطہ سے ہم نے ان کو آئیڈیاز دی ہیں کہ یہاں پہ ریوٹیزمنٹ کریں یہاں پہ جو کینٹینز پچھلے آٹھ سالوں سے بند ہے ان کو فاہل کریں لیز پر دیں چیزوں کو لیکن ایسے سورسز پیدا کریں جو کہ منافع بخش ہو اور عوام عوام اس سے سفر کرے خوشی سے سفر کرے اور بیس روپے میں سفر کرے یہ بارہ روپے کی سبسٹی ویو آف کرنے سے عوام پر بوجھ پڑے گا اور اس پولیسی کو آفٹر آل حکومت نے منیج کرنا ہے کہ اس بوجھ کو وہ کیسے کم کرتی ہے اور غریب آدمی کو رلیف کیسے دیتی ہے فادشہ باز خان کو میٹرو باز سے زیادہ دیجئے علانے کے بان